گھڑی میں سائز بہت میٹر کرتا ہے کہ اپنی گھڑی کا سائز کیسا ہونا چاہیے کتنا سائز ہونا چاہیے کیا شیپ ہونی چاہیے تو آج ہم سائز کی بات کریں گے جن لوگوں کی گھڑی کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے ان کو ہیلتھ ایشوز بھی آتے ہیں اور ان کی لائف کے کوئی گول بھی نہیں ہوتے اور جن کی گھڑی کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے مطلب 50% تک کی ان کی ریسٹ کو کور کرتا ہے تو وہ لوگ جتنا کام کرتے ہیں ان کو اتنا ملتا ہے اور جن لوگوں کی گھڑی کا سائز ان کی ریسٹ کے برابر ہوتا ہے مطلب بگ سائز کی ہوتی ہے ان کو جتنا وہ کرتے ہیں یا جتنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ ملتا ہے اور کچھ لوگوں کی گھڑی کا سائز ایکسٹرہ لارج ہوتا ہے اور ایکسٹرہ لارج پہننے والے شوف میں جاتے ہیں اور لائف میں ترقی نہیں کر باتے تو ہمیشہ سائز کو دیکھ کے آپ گھڑی لیجیے کی کیسا سائز ہونا چاہیے تو اگلے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کی کون سی شیپ کی گھڑی ہونی چاہیے